بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے بھائیوں کے سوالات آتے ہیں کہ افنان بھائی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا وزر ویزا اپلائی کیے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں نکلا یا آل لیڈی ہم جس ویزا پر کام کر رہے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے تو آج میں آپ کو یہ پریکٹیکلی ویڈیو دے رہا ہوں آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ویزر ویزا ہے یا ایمپلائیمنٹ ویزا ہے یا ورک ویزا ہے کوئی بھی ویزا ہے آپ اس کو جا کر اپنا سٹیٹس اس پر چیک کر سکتے ہیں اور عام طور پر جو ایجنٹ کے ثرو آپ ویزر ویزا اپلائی کرواتے ہیں ایجنٹ اگر آپ کو وہ ویزا دیتا ہے اب آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ ویزا اصلی ہے یا نکلی ہے فیک ہے یا اوریجنل ہے تو آپ خود جا کر آئی سی پی کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں خود اپنے موبائل فون سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ویزا جو ہے اوریجنل ہے یا فیک ہے ٹھیک ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اسی طرح آپ جس ویزا پر کام کر رہے ہیں آیا کہ وہ ویزا ابھی کینسل ہے یا جنابے والا جو بھی اس کا سٹیٹس ہے عرباب کے تھرو اس کے اندر کوئی چینجنگ تو نہیں کی گئی کمپنی کے تھرو اس میں کوئی جنابے والا ایمپلیمنٹ تو نہیں کچھ کیا گیا تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں میرا نام افنان علی ہے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا گئے تو چلے جی ڈسک ٹاپ کی سکرین پر چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر جا کر آپ خود جو ہے ڈسک ٹاپ پر جا کر یہ چیک کر سکتے ہیں آئی سی پی کی ویب سائٹ جو ہے پریکٹیکل یہ آپ کو دیکھاؤں گا ٹھیک ہے نا تو چلے جی موبائل فون کی سکرین پر چلتے ہیں اور آپ اپنے ویزر ڈیزا کا یا کوئی بھی ویزا ہے اس کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اپنا براوزر اوپن کرنا ہے اس کو آپ اپنے موبائل پر بھی اوپن کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے دیکسٹوپ سکرین پر بھی اوپن کر سکتے ہیں اوپر جا کے آپ نے لکھنا ہے google.com آپ کے پاس ویب سیٹ گوگل کے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آئی سی پی سمارٹ سرویسز یہ کلک کر کے آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا آئی سی پی سمارٹ سرویسز کے نام سے اس پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو ایک ویب سائٹ پہ لے آئے گا اس ویب سائٹ کو آپ نے اس طرح سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے ایک option ہوگی public services کی اس public services میں آپ نے اندر enter کرنا ہے تو یہ ایک page آپ کے بعد open ہو جائے گا یہاں اوپر right پہ آپ کو option اظر آئے گی file validity گی آپ نے اس option کو click کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک new page open ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کافی زیادہ options ہیں تو آپ جی سی سی کے اگر citizen نہیں ہیں تو آپ نے اس کو search by passport information کرنا ہے اس کو آپ نے click نہیں کرنا passport information پہ آپ نے click کر کے نیچے آپ نے select the type میں residency ویزا آپ نے ویزا پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے تو یہاں پہ آئے گی passport number آپ نے اپنا یہاں پہ passport number enter کرنا ہے passport number enter کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے passport کی expiry date کو choose کرنا ہے جو بھی آپ کی expiry date ہے اس کو آپ نے choose کرنا ہے اس کے بعد آپ nationality پہ آجیں please select میں آپ نے جا کے اپنا یہاں پہ جو بھی آپ کی nationality آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں جہاں سے بھی ہیں آپ نے اس کو choose کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے نیچے verify applicant میں آکے iamnota robot اس کو choose کر لینا ہے اگر سرکات یہاں پہ ایک screen بھی آ جاتی ہے کہ cycle کا image select کریں car کا image select کریں تو وہ آپ نے select کرنا ہے تو یہ آپ کا green tick ہو جائے گا کیونکہ میں already کر چکا ہوں اس لئے وہ دوبارہ نہیں پوچھ رہا میرے سے تو اس کے بعد آپ نے search پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس پوری information آ جائے گی آپ کا file number کیا ہے اس کے بعد آپ کا emirates unified number کیا ہے آپ کا file status current status کیا ہے file expiry date کیا ہے file issue date کیا ہے last date of leaving the country کیا ہے actually میرے case میں کیونکہ میں نے جو passport information اس میں use کی ہے اس میں جو کہ ہے وہ already visit کر کے واپس آ چکے ہیں تو اس لئے ان کا last date of leaving the country اور یہ ساری information آ رہی ہے آپ کی case میں جو بھی آپ کا current status ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گا تو یہ ایک official website ہے اس کے درہو آپ اپنا جو بھی آپ کی information آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ اس کے درہو آپ لے سکتے ہیں دوستو مکمل طور پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنے visit visa کا یا کوئی بھی visa کا status چیک کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تو اس طرح کی informative ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اگر آپ future میں بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہاں اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ کوئی بھی بندہ اپنے visit visa کا یا کوئی بھی visa کا status دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکے اوکے جی نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ